موسیقی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے پروگرام میں ہم نے بات کی پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ سکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج ہمارے مہمان جناب ایک دفعہ پھر حکیم اسکری صاحب ہفتے میں دو دفعہ پروگرامز میں ہمارے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں آپ کے صحت سے مطالق ہمیں بہت سارے پرغامات موصول ہوتے ہیں گزشتہ جو ہماری نشست سے رہی ہیں اس میں مختلف موزیاں مراز کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا آپ کا تعرف ہم نے بڑا سپیشل ایک پیکج بنایا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر مزید آپ کو بتائیں گے یہ آغاز میں دکھانا آپ کے لئے ضروری تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جو موصول کی شخصیت ہے وہ کیسی ہے اور علاج کے اور ٹپ کے حوالے سے کیا آپ کی خدمات ہیں دکھائیے حکیم سید اے این اسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پسمنظر طب نبوی کے میدان میں گیارہ پشتوں سے علمی و عدبی صحفتی اور انسانی خدمات سرانجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعرف پیش خدمت ہے مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحہ جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پرپوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی سات ریاستوں سلطنت عثمانیہ ہیدراباد دکھن مالیرہ کوٹلا رامپور اسٹیٹ لوہارو اسٹریٹ سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ سہارنپور اور جونہ گھڑ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا ہازیک الہند یعنی طبیعی سکالر آف انڈیا حکیم سید زفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی ہمایدین سلطنت احران اغوانستان اردن پاک کو ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب الاسر حکیم سید زفر اسکری کے فرزن والی ریاست نواب جونہ گھڑ کے شاہی معالج امریکن کالیفائیڈ معاللے چائنیز عربی انڈین ہومیوپیت نیچر اپیتھک آریو تھک یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک جس کے بانی مجاہد آزم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے جن کے قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مضاہمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپائیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد ممتاز شاعر عدیب و صحفی انسانی خدمات پر معمور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری یہ تھا جی آپ پر ایک مختصر سا تعرف اور آپ ہمارے پروگرامز میں تشریف لارہے ہیں سب سے پہلے میں محسوس مہمان کو خشام دیت کاؤں گا بہت شکریہ حکیم صاحب پروگرام میں ہمیں ورگ دینے کے لیے اور بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں خاص طور پر جو اوزنوائٹ کا پروسس آپ نے دکھایا اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی موصول ہوئے آج اس کے ناصبت سے بھی تھوڑی گفتگو ضروری ہے بہت سارے لوگ اس کو سمجھنی کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یقیناً مدد ملی ہوگی اور آپ کے پاس جو خاص طور پر گیجٹس ہیں جو مشینے ہیں یہ کافی جو ہے وہ کارامت ثابت ہو سکتی ہیں اچھا آج کے موضوعی طرف آنا ہے پہلے تو کچھ ایسے امراض کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی جن کو لا علاج سمجھے جاتا ہے اور آپ کے جو طریقہ علاج ہے طب نبوی کے سریعے اور یہ جو ہربل میڈیسنز کے سریعے یقیناً علاج ہو بھی رہا ہے اور لوگ اس سے ہمیں فیڈبیک بھی دیتے رہتے ہیں اب جو دیگر امراض ہیں اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہیں خاص طور پر لقوہ وغیرہ ہے یا پیرلیسس ہے یا اس طرح اور جو دیگر امراض ہیں اس میں کیا علاج ہو رہا ہے کیا اس میں ایڈوانشمنٹ آئی ہے میں چاہوں گا اس پر تھوڑی گفتگواج ہو جائے ہاں اصل میں دماغی امراض جو ہے اس میں لقوہ یا فالج سیزوفرینیا اور مرگی میگرین یہ دماغی امراض میں اور بھی کچھ شامل ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ برین بلوکیج ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کچھ ایسی ہماری اپنی امور زندگی میں بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جو ہمیں انہیں امراض کی طرف لے جاتی ہیں فالج جو ہے یہ عموماً ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو بے اعتیاتیاں کرتے ہیں گرم اور سرد کا لحاظ نہیں کرتے بلکل ٹھیک ہے کہ پسینے میں آئے اور اگدم ایسی میں بیٹھ گئے ہمیں یا ایسی سے نکلے اور اگدم گرمی میں نکل گئے بلکل بلکل اکثر ایسا ہوتا ہے یہ ٹھنڈا پانی فارم پی لینا ہمیں اس سے بھی یہ ہوتا ہے اور اپنی غزائی بے اعتدالیاں جو ہیں جو ہمیں بھی فالیج کی باعث بنتی ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹینشن ہے بلیڈ پریشر کا ہائی ہو جانا بلکل اور شگر کا ہائی ہو رہنا یہ فالیج کا باعث بن جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور فالیج کا مریض جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے آدھے حصے پر اگر فالیج ہو گیا ہے تو پورا حصہ یہ بلکل منتاثر ہو جاتا پھر نفسیاتی مریض ہو جاتا کہ چلتا پھر تا آدمی آچانا کی تم بستہ پینیڈی بلکل ٹھیک ہے اور اس کا علاج فورٹی ڈیز میں ہم کر دیتے ہیں یہ نائنٹی ٹو فورٹی ڈیز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ پیرلائز پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو سالوں بیمار سالوں سے بستر میں پڑے ہوئے ہیں بلکل اور ان کا ہلنا جلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے مریضی کیا ہے یہ کہ اسی طرح مرگی ہے مرگی بھی میں نے لازٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ مرگی کا مریض جو ہے مرگی کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو دماغ سے جسم کا رابطہ ہے وہ کٹ جاتا ہے جی اور اس رابطے کے کٹ جانے سے فوری طور پر اس کو دورہ پڑتا ہے اور جسم گر جاتا ہے مریقا مریقا روڈ پہ چلتے پھرتے اتنا یہ پریشان کن اس میں ڈرائیویں نہیں کر سکتا آدمی اکیلا باہر نکل نہیں سکتا اور اس پر جو ہے وہ کافی جسمانی ذہنی دباؤ بھی رہتا ہے بلکل ٹھیک مگر وہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا جس وقت اس کو یہ فٹس پڑتے ہیں اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ایسا ہی ہے اور ایسا مریض جو ہے وہ پھر اس کے لیے فوری طور پر مولی سے رابطہ کیا جاتا ہے کچھ سالوں دوائیاں کھاتے ہیں جی کہ ساری زندگی یہ دوائیاں کھاتے رہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا دورہ نہیں پڑے گا اور ان کے آفٹر فیکس بھی ان پر بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسا ہی ہے ساری زندگی کھانے کی لیے دوائی جو لوگ استعمال کرتے ہیں جی اس کے آفٹر فیکس میں یہ بھی کئی بیماریاں ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے مسلسل ایسی عدویات نیدہ اور عدویات دینے سے بھی دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور خود ہم اپنے نیند پوری نہ کریں دات بھر جاگیں اور ٹی وی اور یا موبائل موبائل فون کا استعمال کریں بلکل ٹھیک ہے یہ موبائل جو ہے یہ اصل میں سننا جب آدمی سنتا ہے کان پر مسلسل لگائے رکھتا ہے اس کی جو ریزز ہیں وہ بتاثر کرتی ہیں دماغ کو بھی اور آپ کے بعض اکثر جو ہیں لوگ کینسر کا شکار ہوتے ہیں ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ پان کھاتے ہیں نہ ہم گھٹکا کھاتے ہیں نہ ہمارے اندر کوئی اور فالتو چیزیں کھانے کا وہ ہے تو ہمیں کینسر کیوں ہوا تو کینسر کی وجوہات جو ہیں وہ بھی یہ موبائل کی وجوہات بھی ہیں اور دیگر ایسی اشیاء کا استعمال ایسے خوراک جس میں جنگ فوٹ ہو لیزمیرس مسالے اچار چٹنی یا فالتو ایسی فازل چیزیں جو بازاری چٹ پٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال جو بے دریگر استعمال بھی آپ کو کینسر کا باعث بنتا ہے اجھے اسی طرح جو دماغی امراض میں میگرین ہیں میگرین کا بھی یہی تعلق ہوتا ہے کہ دماغ کی ایک نصب جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے کہ اس کا اور وہ میگرین مسلسل رہتا ہے اس کا تعلق آپ کا ناظرین سٹمک سے بھی ہے نظام حضم سے بھی تعلق ہے کیونکہ میگرین کا مریض جو ہے اس کو ورمٹنگز بھی ہوتی ہیں کڑوی اور کسیلی اور پیلے رنگ کی یہ قائع آتی ہے جو کہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا تعلق آپ کے میدے سے بھی ہے اور اس کا علاج جو ہے بلکل ممکن ہے سوفیسل علاج ہے ہمارے طبع نبی میں کون کہتا ہے کہ طبع نبی میں جو ہے شفا نہیں ہے میں کہتا ہوں جو یہ نہیں مانتا وہ اپنے عقیدے کا جو ہے وہ مصمت نہیں ہے میگرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طبع ایک طبع نبی آپ کو پیش کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جلدہ جلد سہتیابی ہوں مستقل طریقے سے سہتیابی رکھیں اور مسلسل بیماریاں نہ جنم لیں دیکھئے کہ ایک وقت تھا کہ جب ایک واقعہ ہے کہ ایک حکیم جو ہے وہ مدینہ میں آیا اور وہاں پر اس نے اپنا دواخانہ بنایا تو جب دواخانہ بنایا تو اس کے پاس مریضوں کی مریض ہی نہیں آرہے تھے تو پوچھا اس نے کہ بھئی یہاں اسے جگہ کیا بھی لوگ بیمار نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ یہاں پر لوگ جو ہے طبع نبی کے حوالے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ان کی غزہ ان کی خوراک ان کا رہن سین جو ہے این نبی کے احکامات کے مطابق ہے وہ غزہ کھاتے ہیں لیکن بھوکا رکھ کر اڑ جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں بیماریاں ختم ہو گئی ہیں تو وہ بڑا حیران ہوا یہ بات سن کے تو ناظرین آپ کی بھی اگر انہی امور زندگی پر آپ کو اپنے فوکس کر لیں تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی اس قدر آسان سہل اور صحت مند ہو جائے گی کہ آپ کو ڈاکٹروں اور حکیموں کی دسترس سے آپ محفوظ رہیں بہت اچھے بات بالکل آپ نے صحیح کہا یہ تمام چیزیں یہ خاص طور پر جو رہنم محصول ہیں اسلام کے جو بتائے ہوئے طریقہ ہے جو مکمل ایک ذابطہ حیات اسی لئے اس کو کہا گیا ہے کہ انسانیت کی بقع اسی میں ہے کہ وہ بتائے ہوئے جو رہنم محصول ہیں ان کے اوپر عمل کرے خاص طور پر جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ ہے زندگی اس کے بعد اگر آپ مطالعہ کریں تو یقینا اگر آپ تمام چیزوں کو سمجھیں گے تو بیماریاں کبھی آپ کے قریب نہیں آسکتی آچھا جی نیچے سکرین کے اوپر نمبر آپ کے چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں برائے راست شامل ہو سکتے ہیں اور پروگرام میں حکیم اسکلی صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں اپنی بیماری کے حوالے سے اوپر جو دیئے گئے نمبر ہیں یہ حکیم صاحب کے نمبر ہیں ان کے اوپر رابطہ کر کے آپ ان سے اپائنمنٹ وغیرہ کے حوالے سے یا اپنی بیماری کے حوالے سے پروگرام کے بعد اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن پروگرام میں اس وقت اگر آپ نے شامل ہونا ہے برائے راست تو یہ جو نیچے آپ کے سکرین کے اوپر دیا گیا نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کریں گے اور ان سے سوالات کر سکتے ہیں جی اچھا اب آپ نے پرالیسس کے حوالے سے بتایا ان تمام چیزوں کے حوالے سے کافی صبر آزمہ مرحلہ ہوتا ہے مریض کے لیے اور بڑا آپ سمجھ لیں کہ دیر سے اس کا علاج ہوتا ہے اور کچھ چندے کیسز میں جیسا بھی آپ نے خود تذکرہ کیا کہ عدویات کا استعمال عمر بھر کے لیے کیا جاتا ہے کیا یہاں پر ایسی عدویات ہیں طبع نبوی میں جو ان سے مکمل جو عدویات کے اوپر انسان جو ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس سے چھکار حاصل ہو سکتا ہے صوفیز اس کا ریزلٹ ہے اور یہ سوچنا یہ اب کانسپٹ جو ہے لوگوں میں ختم ہوتا جانا ہے جو ہے وہ ایک بڑا آہ 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 آفیکٹ کھتی نہیں اب یہ بہت ہم نے اس میں جو جدت لائے ہیں بڑی سرائیت کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جسم پر افیکٹ کرتی ہے ناظرین اور پھر یہ ہے کہ اب آپ کو امرجنسی کے لیے بھی امرجنسی ٹریٹمنٹ بھی ہمارا بہت زبردست ہے اس میں اسکری وارٹر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ آپ کو آچھا استعمال جو ہے یہ ہمارے ایسو بیس امراض میں دعویٰ کام کرتی ہے اسکری وارٹر یہ پیرلائز پیشنٹس کے لیے بھی ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے ٹھیک ہے یہ امرجنسی میں جو سائنس پرابلم ہو جاتا ہے آج کل موسمی طور پر بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہیں نزلہ خانسی بخار اور پھر کرونا سے بچت یہ فوری طور پر آکسیزن ڈیفیشنسی کو ختم کر کے آپ کی لنز وغیرہ کو صاف کر دی ٹھیک ہے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور گفتگو ہماری جاری رہے گی جی اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے میں رضا بات کر رہا ہوں گجرہ حالت سے جی رضا فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے یہ فتح کرنا تھا کہ شگر کے بارے میں شگر آپ کو خود شگر کے مریض ہیں جی جی آچھا تو کیا شگر بڑی رہتی ہے جی کوئی تقریباً تین سا کے تین سو آچھا چلیں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں جی کم صاحب اس بچے نے عمر سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نمجوان ہے جی باچ چوبی سال کا آواز سے لگ رہا تھا پرحل شگر جو ہے وہ قابل علاج ہے اور اب یہ کنسپٹ یہ ختم ہو گیا کہ شگر کا علاج ناممکن ہے یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی جو عدویات دیتے ہیں اس سے آپ کا بیٹمولک سسٹم بہتر ہو جاتا ہے پینکریاس کا سسٹم بہتر ہوتا ہے آپ کا قبض رفع ہو جاتا ہے کیونکہ عموماً شگر کے مریض میں یہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کا نظام حضب خائنی رہتا ہے قبض ہو جاتی ہے کیڈنی ویک ہو جاتے ہیں اور جسم میں کلشم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے اسکری گرین جو ہے یہ لا جواب ہے جو بائیس ہزار فائٹو نیوٹیشن ہے اور اس کو اگر تین ماہاں تک ہمارے سکورس کو استعمال کر لیتے ہیں تو یقین واسق ہے ہزاروں مریضوں پہ ہم تجربات کر چکے ہیں اور اس کا ریزلٹ آئے ہیں تو اس میں شگر جو ہے تین سے چار مہینے میں نارمل ہو جاتی ہے آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ نارمل زندگی میں آ جاتے ہیں شگر سے پیدا ہونے والی جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو بھی رفع کرنا میں یہ بنیادی کردار ادا کرنا بلکہ ٹھیک ہے تو یہ جی ضروری ہے اور جیسے ابھی بات ہوئی جو ہمارے کالر پوچھ رہے تھے کہ بڑی ہوئی شگر ہے کیا یہ کنٹرول ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو اس کا جواب آپ کو امید ہے مل کے ہوگا احتیاط آپ نے رکھنی ہے اور ایک چیز اور جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اس کو چک کرتے رہنا ہے آپ نے رینڈم لی بھی اس کو چک کریں فاسٹنگ میں بھی چک کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو بتائیوی چیزیں ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور دوسرا یہ کہ عدویات کے حوالے سے جب رابطہ کریں گے تو جو عدویات جن کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے یہ آپ تک جب وہ پہنچا دی جائیں گی یہ تذکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امرے کے اوپر یہ جو عدویات ہیں جو خود بڑی محنت کے ساتھ یہ فول سپریمنٹ سے مبنی ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ ہماری یہ سمجھے کہ جتنی ابو اوجداد کی خدمات ہیں محنت ہے جو ان کے نسخاجات ہیں ان کی جدید شکل ہے اور اس میں ہمارا سوپ ہے اس میں اسکری وارٹر ہے اسکری گرین ہے اسکری براؤن ہے اسکری گولڈ ہے اور بے اولادی کی حوالے سے اسکری سلور ہے اور اسی طرح ہارٹ کے لیے تو اسکری ہارٹ موجود ہے اور تونہ فیش آئل ہے یہ تونہ فیش آئل دنیا کا جو ہے وہ ایسی نایاب مچھلی ہے جس کو تونہ کہتے ہیں جو آبشار میں اڑٹی سمت اوپر کو چڑتی ہے اور اس کی بڑی طاقتور ہے یہ بڑی نایاب مچھلی کا آئل بھی موجود ہے تونہ فیش آئل ہے جو کہ جوڑوں ہڈیوں کے درد اور آپ کی ہائی کالسٹرول ہے جو کہ خون کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں اور دل کے امراض کے لیے جگر کے امراض کے لیے بہت یہ ایک نایاب چیز ہے جو ہم نے اس میں ہمارے عدویات میں جو موجود ہے اسکری سلور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اصائب اولاد نہیں امیچور ایچکولیشن کا شکار ہے سیکشال تھرسٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروب رہتے ہیں اس میں یہ میل اور فیمل دونوں کے لیے ہے وہوں بھی پیدا کرتا ہے اور اسی طریقے سے سپرم کونٹیٹی بھی اس میں نارمل ہو جاتی ہے بہت سارے ایسے کیسز جو جو ہے ان کو ٹوینز بھی ہمیں ہماری علاج ٹھیک ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم اچھا لائن ڈراپ ہو گئی مسئلہ یہی کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اپنی آواز سننے کی تو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے روزانہ ہی پروگرام میں آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اس نہیں کسی بھی پروگرام میں کال کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں جو آپ ٹیلی فون آپ نے کان پہ لگایا بھائی آپ اس سے بات کریں اپنی بھی آواز سنیں ہماری بھی آواز اسی کے ذریعے سنیں ٹی وی کے اوپر اگر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے اس میں تاخیر ہوتی ہے پھر اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے بھی لائن جو ہے وہ ڈراپ کرنی پڑھ دیں جی آپ جاری رکھیں میں چاہتا ہوں ادویات کے حوالے سے اور یہ کیسے لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں یہ بھی بتا دیں اچھا یہ ہے کہ یہ ادویات جو ہے یہ مارکیٹنگ نہیں ہوتی چیک ہے یعنی دکانوں پہ نہیں ہم سے بھیجتے یہ براہ راست ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور یہ براہ راست آپ تک پہنچتی ہیں اس کی وجوات بھی ہے کہ یہ ایک تو یہ ادویات انتائی محنت سے تیار ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ مقدار میں یہ دوائیں تیار نہیں کر سکتے کیونکہ بہت بڑی فاکری نہیں ہمیں جس طرح ہم سے تیار کرتے ہیں ضرورت کے مطابق بنتی ہے مریضوں کے لیے دیتے ہیں کیونکہ مارکیٹ ہونے سے بہت سارا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کی ایکسپائلی ڈیٹ جو ہے وہ لوگ بیج دیتے ہیں یا دو نمبر چیزیں مارکیٹ میں آجتے ہیں بھائی کو ٹھیک ہے کالر کو ایک شامل کر لیتا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں اکرم بات کر رہا ہوں کراٹی سے محمود آباد سے جی اکرم صاحب فرمائی کیا پوچھنا چاہیں گے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ آٹھ نو سال سے بیمارے مطلب بینی بیمارے نمچہ کی ہے آچھا تو وہ بہت بیمارے اور ملت ایک دل گئے آٹھ سال سے اس کی تجھت حراب ہوگی آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے عمر کیا آپ کی اور بہت اچھا اور باتیں مطلب بے رفت باتیں کرتا ہے اور کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کبھی کیا بولتا ہے کبھی کیا بولتا ہے حالانکہ بھی کام کیا ہوئے ہاں ہاں ماشر صحیح اور بات کو بھی نہیں سمجھتا کبھی کیونکہ بیٹے لے اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے آچھا چلیں میں ہم سے بات کرا لوں نہیں آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ پروگرام دیکھیں اور ابھی حکیم صاحب آپ کو جو مشورہ دیں گے اس کے پر آپ نے عمل کرنا ٹھیک ہے جی کیفیت سمجھ میں آگئی ہے مسئلہ بھی آپ کا سمجھ میں آگیا ہے ابھی آپ کو جواب دیتا ہے جی اچھا ایک تو یہ کہ پروگرام کے بعد یہ میرے کلینک میں آجائے اپنے بیٹے کو لے کر آج میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں کہ کل میں روانہ ہو رہا ہوں لاہور کے اور میرا لاہور میں تقریباً ایک ہفتے کا ویزٹ ہے اس میں پنجاب کے اور دیگر علاقوں کے مریض ہیں مجھ سے رابطہ کر لیں کیونکہ سوا آتمی گلگت سے بھی کچھ مریضوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے لاہورانے کے لیے اور اسی طریقے سے کے پی کے سے بھی رابطے لوگ کر رہے ہیں اسلامباد فیصلہباد وغیرہ سے بھی مریضوں کر لیں رابطے کی آپ ایسا کہیں گے کہ آپ جو کراچی کے مریض ہیں وہ آج مجھ سے رابطہ کر لیں جنہوں نے چیک اپ کروانا ہے میگو ٹھیک ہے میگو ٹھیک ہے اور اپنے انگولستانی جہور کے کلینٹنگ پر موجود ہیں ٹھیک سیکنڈ یہ ہے کہ یہ صاحب اپنے بچے کو لے جن کا مسئلہ جو ذہنی ہے اور انشاءاللہ اس کی ذہنی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں ٹھیک ہے جی اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا جی جی کہ میں ہم پاکستان میں دیکھیں قائم کی وقت کی قلت کے باعث بہت ساری چیزوں کو میں سمیٹنا ہوتا ہے آسی بگو ٹھیک ہے تو پاکستان میں سب سے قدیم ترین پبلیشر جو ہیں ہم وہ ہم رہے ہیں بگو یعنی میری یہ دادا مسئل حاضق الہند حکیم سید محمود علی شاہ دیلوی کا یہ رسالہ ہے جو انیس سو اٹھارہ سے لے کر انیس سو پینتالیس تک جو ہے یہ چھپتا رہا ہے یہ دیکھے گا ناظرین اس کو دیکھیں اس کو کلوز کر کے یہ باقیدہ لاہور میں ہم اندرون شہر پانی والا طلاب اور کشمیری بازار میں میرے دادا کا مطب تھا حکیم سید زفر یاب علی شاہ دیلوی اور ہم پاکستان کے سب سے قدیم ترین جو ہیں ناشر ہیں یعنی میکزین چھپتا تھا میرا اور یہ کشمیری بازار لاہور کا ہے میرے والد بھی لاہور میں ہی پیدا ہوئے میرے دادا دہلی سے آئے تھے انیس سو ایک میں اور حکیم عجیب الخان کے شاگردوں میں تھے میرے دادا اور میرے والد یعنی میرے پردادا تھے وہ حکیم عجیب الخان آچھا کالر کو ایک اور شامل کرتے ہیں یہ بھی سلسلہ مارا جاری رہے گا فہلے کالر کو شامل کر لیتا ہیں جی اسلام علیکم جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی جی فرمائیے میرے پوچھنا چاہیں گی میرے جی جی میرے جو انگوٹھے ہیں دونوں پانکے ان میں چلا بھی جاتا وہ مطلب اتنی شدت سے درد کرتے جیسے ہڈیاں ٹوٹی رہے ہیں صرف دو وہ انگوٹھے بہت الات کرایا ہر طرح سے لیکن وہ کسی صورت وہ تقلیف نہیں جاتی ہے اب کچھ لوگ وہ انگوٹھے ہیں آپ کے سپائنل کا حرکر کی وجہ سے آپ کے سفائنل کی وجہ سے میرے سایر آئی خوات کرتے ہیں میرے سایر آئی خواست کرتے ہیں اس سے مقاعدے ہیں لیکن آپ کے سرسل نہیں آئیتی ہیں دو تین چیزوں کی وجہ سے میں بہت سريشان ہوں بہت سرسل کی وجہ سے دوسرا میرے میرے یہ gentleman کی وجہ سے کہ میں کچھ پاہنے پاہتی ہوں جب پل نہیں پہن پاتی کوئی اور اتنی شدت سے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر راستے میں اٹھے ہیں تو مجھے بیٹھنا پڑتا ہے مجھے آپ کو سانسوں نکل جاتے ہیں اور لیٹرلی بلکل یہی لگتا ہے انہیں سہڈیاں ٹوٹی رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں ان کے جوہر موڑ کے ذر گئی تھی تو کالرز کے لیے کچھ کنسیشن کا سلطہ تو بتا دیں کیونکہ کافی ایکسپنسیو ہے اچھا ابھی ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی بتا دیتے ہیں آپ اپنی عمر بتا دیجئے کیونکہ حکیم صاحبی جا اچھا چلیں لائن ڈروپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جواب لینا ہے جواب دیجئے گا لیکن بریک کے بعد تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے چھوٹی سی بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیں گوڈ ماننگ کراچی موسیقی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمنیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب تشریف فرمائے اور انچہ ہماری گفتگو جاری تھی آپ کے صحت کے حوالے سے اور جو سوالات یہاں پہ موشول ہو رہے تھے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے آپ حکیم صاحب اپنے ہمراہ بہت سارے خطوط بھی لے کر آئے کچھ اشاعت بھی آپ نے دکھائی ہیں میں چاہوں گا تھوڑا سو اور یہ ہمیں دکھائیے بڑی تاریخی لگ رہا ہی ہے تاریخی اصدار ہیں جو کہ مختلف عمایدین سلطنت علماء اور مشائق اور ہندو پاک کی معروف شخصیات کے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ اپنا حکیم اجمل خان کا کی سند دکھاتا ہوں جو کہ میرے دادا حازق الہند حکیم سید زفریاب علی شاہ دہلوی کی تاریخی سند ہے ماشاءاللہ اور ان پہ حکیم اجمل خان کا نیچے مہر بھی لگی بھی ہے اور یہ انیس سو سترہ کا وہ ہے تاریخی سند ہے طالب میں انیس سو سترہ بتا رہا ہوں یہ انیس سو ساتھ ہے تو یہ حکیم اجمل خان کی تاریخی سند ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ لاہور کے ممتاز حکیموں میں شمار ہے میرے دادا دہلی میں تھے تو ان کو باقیدہ حکیم صاحب نے کہا کہ لاہور جائیں لاہور میں کوئی قابل طریب نہیں ہے دہلی کا تو دہلی کے حکمہ جو ہیں وہ بڑے مشہور تھے جو کہ اپنا پوری دنیا میں مشہور تھے دہلی کے حکیم تو تو اسی طریقے سے یہ یہ خط ہے رامپور سٹیٹ کے نواب رامپور سٹیٹ خوضیہ احمد قادری صاحب کا خط ہے کہ ان کی نیچے دستخط بھی ہیں رامپور سٹیٹ کے جو والی رامپور سٹیٹ تھے اب میں ایسے ہی نواب میر مراد علی خان خیرپور سٹیٹ نواب خیرپور سٹیٹ تھے یہ ان کا میر نواب مراد علی خان ان کا خط ہے اور یہ ان کی شاہی مہربی ہے شاہی سٹم جو ہے یہ لگی بھی ہے ان کے تو یہ بھی تقریباً سو سال پرانا ہے بہت نایاب ہے بلکل میں ناظرین کو ایک اور نایاب چیز دکھاتا ہوں حضرت علامہ اقبال کی تعریفی سند ہے یہ انیس سو انیس کی ہے ماشاءاللہ یہ بھی دکھائیے ہیں یہ حضرت علامہ اقبال کا دستی خط ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو نیچے علامہ اقبال لکھا ہو محمد اقبال ہے اور علامہ اقبال جو ہیں وہ لاہور میں میرے دادا کے پاس بھی آتے تھے گھنزے آتے تھے اور ان سے ہمارے گھرے لتعلقات بھی ہیں تو یہ پڑھ لیجئے اگر پڑھ سکتے ہیں تو تو اسی طرح بہت سای اقبال سلطنت کے خطورت ہیں وقت کی نزاکت کے پیش نظر جو ہے یہ علامہ الہریری کا خط ہے حضرت علامہ الہریری جو ہے یہ مجدد عظم ہندو پاک کے تھے بڑی روحانی شخصیت ہے یہ ان کا خط ہے اور نیچے ان کے مہربی ہے اور یہ نواب دوسرا خط ہے یہ نواب محمد علی خان قزل باش نواب لاہور کے معروف نواب خاندان جو کہ مہچی دروازے میں ان کا قدیم رہشگاہ رہی ہے نواب محمد علی خان قزل باش میں اسی طریقے سے کچھ یہ نواب محمد ظلفقار علی خان یہ بھی جناب یہ خط ہے یہ دیکھئے گا ظلفقار علی خان جو ہے یہ مالیر کوٹلا نواب ظلفقار علی خان یہ مالیر کوٹلا نواب آف مالیر کوٹلا تھے یہ ان کی طرف سے تعریفی صندق ہے اور ایسے ہی یہ ایک اور خط ہے جو کہ نواب لوہرو سٹیٹ سے ہے نواب لوہرو سٹیٹ کا خط ہے یہ ٹھیک ہے اچھا ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں سلسلہ مارا جاری رہ گا جی اسلام علیکم بڑی معذرہ تھا جی فرمائیے میرے رام خلیر ہے اور جو میری بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً پچیس تیس سال کی عمروں نے بہا گئی ہے اس کی اور ابھی آپ دیکھیں گے تو اس کو دوارہ سال کی لڑکی معلوم ہوگی وہ اور اس کو ڈکاریں بہت آتی ہیں آواز کے ساتھ اچھا صبح شاملات میں زیادہ آتی ہیں اور کھانا بھی رہی ہے کہ اس کا بلکل برائے نام ہے پانی برائے نام کی تھی ہے کھانا بھائے نام کھاتی ہے نکمک لگتی ہے نا کھانا پیاس لگتی ہے کبھی تھوڑا بہت شتاہ ہوتی ہے اسی تو چاہے آنی کب آنی کب سے کب اور ایک آن بسکٹ بس یہ اختی خدا ہے سمجھئے بلکل بلکل ٹھیک ہے عمر کی آپ کی عمر اس کی تیس سال تقریباً ہے تیس سال ہے اور کب سے تھکیت تھکیت یہ مسئلہ کب سے ہے ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی میرے بھائی فون کے اوپر بات کریں ٹی وی پہ آواز نہ سنے کال ڈراؤپ کر دی جائے گی ہم تو یہاں میں چیلپل پہ کھڑا رہا ہوں جی جی اب ساکیم صاحب آپ سے سوال کر رہا ہے جواب دیجئے آپ کی عمر کیا ہے عمر اس کی تیس سال ہے تقریباً تیس سال ہے تراچی سے بول دیں جی اچھا چلیں ایک کام یہ کرتا ہے کال ڈراؤپ کر دیجئے میں بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اگر ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کریں گے تو پھر بات نہیں ہے ٹی وی پہ آواز ہی سنلا ٹی وی کی آواز کھلی گیا لائن ڈراؤپ کریں لائن ڈراؤپ کریں ٹھیک ہے آپ جواب دیں جی اب مشورہ دینے ہیں اس سے پہلے تو ایک خاتون نے فون کیا تھا جو کہ گلستانی جوہر سے ہی تھا ان کا مسئلہ جو ہے وہ تھائرائٹ پرابلم ہے ان کا مسئلہ سپائنل کارڈر سروائیکل کا ہے بہت سارے مسائلستان ہیں ان کا جو انہوں نے جتنی بات کی کہ گٹوں میں اور پیروں کے ملیوں میں درد بھی ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے انہوں نے گھمبیر بتایا ہے تو بات یہ ہے کہ عدویات چونکہ ہماری خالص ہوتی ہیں اور ان خالص عدویات کی قیمتیں بھی اسی تنداز سے ہوتی ہیں بکٹی کہیں سستہ ہو بار بار مہنگا ہو ایک بار میں نے پھر بھی اس کے باوجود بھی ناظرین میں ہر پرگرام میں یہ کہتا ہوں کہ مستحقین کے لیے حق داروں کے لیے ہمارا پی فیفٹی پرسنٹ اس میں ڈسکاؤنٹ بھی رہتا ہے اور جو لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ ہم مستحقین یا حق داروں کی فیرست میں آتے ہیں تو آئیے انشاءاللہ میں بعض کیس ایسے بھی ہوتے ہیں انتہائی غریب ہوتے ہیں تو ہم ان کو بلا معذہ بھی عدویات دے دیتے ہیں مگر وہ ثابت کرے کہ واقعی وہ حق دار ہیں تو اس بنیاد پر انشاءاللہ آپ کا بھی خاتون علاج ہو جائے گا اور یہ چونکہ ان کا مسئلہ ہے تھائرائٹ پرابلم ہے یہ بھی بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے اور ان مسائل کو حل کر لیں انشاءاللہ آپ آئیے آج میرا کراچی میں موجود ہوں میں یہاں اور کل سے میں لاہور کے مریض دیکھوں گا اور لاہور اور پنجاب کے مریض جو ہیں وہ تیار ہو جائے اور اس خواب مجھ سے ایک مہینے سے وہ بشارے جو ہیں فون کر کر کے بشارے ٹائم بے رہے تھے تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ کل سے لاہور میں ہوں گے اور اگلے ایک ہفتے کے لیے آپ لاہور میں جو رابطہ کر سکتے ہیں خاص طور پر لاہور اور گرد و نوا کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ حکیم اسکری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں جی تو اچھا میں خطوط دکھا رہا تھا میں ان خطوط میں اچھا یہ جو ابھی کالر رہے تھے ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے بچی کا اپنے بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے ہاں مسئلہ ان کا تھا میرے ذہن میں نہیں رہا وہ بچے کے اسٹمک کا بتا رہے تھے ہاں اسٹمک کا نظام حضم کا تھا دیکھیں ایک تو کھانے پینے کی اشیاء میں ذرا پرحص کیجئے اپنے غزہ میں گھیا توری شلجم ٹینڈے قدو لوکی اکا استعمال زیادہ رکھیں اور تیز مسالے اچار چٹنی روگنی چیزوں سے خاص طور پر پراتھے نہاری پوریاں یا ایسی اشیاء جو سقیل ہوں چنے کی دال ماش کی دال جیس سے پرحص کروائیں اور سوف پودینہ علائچی سوہنجنہ دارچینی یہ سوف ایک چمچ لے لیجئے پودینہ بیس پچیس پتے دارچینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیجئے ایک ڈیڑھ انچ کا وہ اس میں ڈالیے اور علائچی دو تین دانے علائچی اگر سردی کا موسم ہے تو بڑی علائچی استعمال کیجئے اور گرمیوں کے موسم میں چھوٹی علائچی ڈالیے اس کا قہوہ بنا کے پیئیں واک کریں ایکسرسائز کریں اور اس سلسلے میں ہم سے اسکری گولڈ ہے ہمارا بہترین جو میدے اور جگر کے لیے ہیپرٹائٹس کے لیے ایسیٹی کے اور دیگر مسائل کا بہترین حالہ بھوک پی بچے کو ٹھیک ٹھاک لگے گی ٹھیک ہے ایک اور کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی کون صاحب کان سے بات کر رہے ہیں فرمائیے میں خالد مصدود بوران لاہور سے جی خالد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے جی مجھے وہ پوچھ کریٹ کی تکلیف تھا کاسی جلسے پریشن بھی کروایا تھا لیکن پتہ بہت زیادہ آتا ہے دعائی میں کھا رہا ہوں لیکن مجھے اتنا خاص افاقہ نہیں ہے بہت بہت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رات کو پانچ سات دن سب اوچھنا پڑتا ہے اچھا تکلیف تھا ملیکن بلکل خالد صاحب آپ بے فکر آئیے حکیم صاحب کیونکہ کل جو ہے وہ لاہور میں ہوں گے اور نمبر اوپر جو دیئے گئے نمبر ہے نا یہ آپ نے نوٹ کر لینے اور کل کسی وقت جو ہے وہ آپ کال کر کے بلکہ ابھی آپ رابطہ کر لیں گے تھوڑی دیر بعد تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کس وقت آنا ہے لاہور میں یقینا آپ آسانی سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں آپ ذرا اپنا معاینہ کروائیے اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں بتائیے گا وزٹ میرا ذرا جانا مشکل ہے اچھا جانا مشکل ہے اچھا اچھا اللہ خیر کرے تو میں کہتا کہ اپنا ادھر سے یہاں پہ نہیں بتا سکتے چچھ نہیں اچھا چلیں ابھی آپ کو پھر بتا دے تحکیم صاحب آپ کی جو ہے وہ آواز سنا جی اچھا یہ بتائیے کہ مسئلہ آپ کا کب سے ہے اچھا لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو وہ کہہ رہا ہے آنا مشکل ہے ایج زیادہ لاہور میں ہاں اب تو ہم سے آن لائن منگوالیں آن لائن پوری پاکستان میں جو ہے وہ آن لائن سرویس ہے آپ اس میں فون کے ذریعے یا ویڈیو کالنگ کے ذریعے مجھ سے اپنا رابطہ کر لیں اپنے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ بھیجیں تاکہ پھر میں آپ کو ایک اچھا نسخہ بھی بتا سکتا ہوں اور ضرورت پڑی تو میں یہاں سے آپ کو عدویہ جو ہے آپ کے ہوم ڈیلیوری کروا دے گے یہ پاکستان میں پوری کراچی میں ہوم ڈیلیوری ہے کراچی میں ناؤن کیش ڈیلیوری ہے اور اسی طرح سے ہماری پوری پاکستان میں جاری ہیں بلکہ دنیا باہر ممالک میں بھی ہماری آج کل عدویات جو ہیں وہ بڑی سرائیت کے ساتھ جو اثر کرنے والی عدویات جاری ہیں یہ کرونا کا معاملات میں بھی ہم بہت سارا اتنا بڑا مسئلہ کرونا کا پھیلا ہوا ہے دنیا بھر میں اور اس سے زیادہ مسئلے سے زیادہ خوف لوگوں میں بہت زیادہ اس کا ڈلہ ہے احتیاطی تدابیر کیجئے ایک تو اسکری وارٹر کا استعمال کریں اسکری وارٹر کو آپ چند قطرے موہ میں ڈال لیں اور اس کو انہیل کریں آپ کے پھپڑے صاف ہو جائیں گے ٹاکسینز نکلیں گے جراسیم کچھ ہے یہ اور آپ کو نزلہ خانسی بخار جو آج کل پیدا ہو رہا ہے اس میں بہتن چیز ہے یہ دیکھیں گے ناظرین یہ اسکری وارٹر ہے ہمارا اور اس کو ایک سو امراض میں یہ کامیاب ہے بلکل ٹھیک اور اسی طرح اس کو پھارا لیجئے اس کے چند قطعے ڈال کر آپ بھاپ لیجئے یہ قانون کا پرابلم کے لیے بہترین ہے درد جوڑوں کے درد کے لیے بہت لا جواب چیز ہے امرجنسی آپ کی اگر یہ پاکٹ میں ہے تو یقین مانے آپ کا ڈاکٹر آپ کا حکیم آپ کے گھر پہ ہے ملکل ٹھیک ہے فوری طور پہ کہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے اوپر تقریبا پوری فیرست لکھی ہوئی ہے کوئی جانور کاڑ جاتا ہے مچھر کاڑتا ہے کوئی ایسا چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بات پیتے ہیں اسی طریقے سے ہم جو ہے یہ اوزونائٹ مشین ہے یہ اوزونائٹ مشین جو ہے یہ اس کو یہ اوزون کرتا ہے پانی کو انٹی بکٹیریل پانی کو کرتا ہے جس طرح ہم اسکون کرتے ہیں تو اس میں سے اوکسیجن تھری پرسن نکلتی ہے ایچ او ٹو جو ہے پانی کا فارمولا ہے ایچ او تھری جو ہے وہ آپ کے جب اس میں سے اوزونائٹ نکلے گا یہ پانی انٹی بکٹیریل ہو جاتا ہے یہ استعمال کیجئے یہ کرونا کا بہترین علاج ہے یہ آپ کا ڈیجیسٹری سسٹم بہتر کرے گا آپ اس پانی سے جہاں جائیے پانی جائے گا خون کی نالیوں کو صاف کرے گا باڈی میں اوکسیجن لیول بڑھائے گا آپ کے مسائل جو ہیں آنتوں تک اور گردوں کے مسائل ان کو بھی حل کرے گا گردوں کے معاملات آج لاس ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا گردوں پر تو یہ یہ ہے یہ آپ کے گردے اور مسانے تک جہاں جہاں یہ پانی جاتا رہے گا آپ کو آپ کے ہیلنگ کرے گا آپ کو بیکٹیریا سے پاک کرے گا اور یہ سبزیاں ان کو دھونے سے بھی آپ جو سبزیوں پر سپری کا ایفیکٹ ہوتا ہے پوائزن ہوتا ہے ہم کو مزائل کرتے تھا وہ سبزیاں ہم ایسی دھوکے کھا لیتے ہیں اس پر سپری موجود ہیں سبزیوں پر اور پھلوں میں مرغی اور گوشت اور بھینس گائے کے گوشت میں بھی آپ دیکھتے ہیں انجیکشن لگتے ہیں سٹری رائز اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس سٹری رائز سے آپ بیمار مسلسل رہتے ہیں آپ بہتین غزہ کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ غزہ ہمیں لگنے رہی تو اس کا اوزونایٹ وارٹر جو ہے یا پیئے اور اس سے آپ کے جسمانی مسائل یعنی سکن کی پرابلمز بھی سالف ہوتی ہیں جس میں جھائیاں داغ دھبے ایکزیما سورائسیز اور دیگر جو جس سکن کے پرابلم ہے خارش وغیرہ جو آج کل سادیوں میں ہوتی ہے اس پانی کو اسی کو آپ مشین کو آپ بالٹی میں لگا لیں اس کا باقیدہ ٹائمنگ ہے آٹومیٹک یہ مشین ہے گارنٹیڈ ہے یہ ہم سے ملے گی اور یہ بارکٹ میں اویل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اگر یہ مشین کے حوالے سے بھی جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ نمبرز پر حکیم صاحب کے جو رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور اجازت لینے کا وقت ہے کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی محمد یاصر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اب اجازت اللہ ملے باہن موسیقی